ایس پائلٹ کا خطاب ایک منٹ کے اندر پانچ جہازوں کو شاٹ ڈاؤن کیا کینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام اور دشپن پہ بجلی بند کے گئے ویلکم تو سکول آف موٹیویشن آئی ہوپیورز آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس عظیم پائلٹ کی بات کر رہا ہوں ان کا نام ہے محمد محمود حالم نون ایس لٹل ڈرائگن خواتین و حضرات اگر ریئر فورس کی ہسٹری کی بات کی جائے تو اس میں یہ کہنا بجانا ہوگا کہ اس میں سب سے ٹاپ پہ جنام آتا ہے وہ ایم ایم آلم کا ہے کیونکہ انہیں یہ یونیک عزاز حاصل ہے وہ ایک ایس پائلٹ تھے ایس پائلٹ وہ پائلٹ ہوتا ہے جو ایک دن میں پانچ جہازوں کو مار گرائے لیکن انہوں نے یہ کام صرف ایک منٹ کے اندر اندر کیا اور آج تک یہ ریکارڈ ٹوٹ نہیں سکا ایم ایم آلم کی اگر زندگی کی بات کی جائے تو بچپن صحیح انہیں پائلٹ بننے کا شوق تھا ان کے والد تو یہ چاہتے تھے کہ وہ ایک سی ایس پی آفسر بنے لیکن وہ اپنے اندر ایک پیشن رکھتے تھے فلائنگ کے لیے وہ جب بھی کوئی جہاز حضرتا تھا اس کا مطالعہ بڑے غور سے کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ انہوں نے انیس سو باون میں پاکستان ائر فورس اکیڈمی جائنگ کی اور انیس سو ترپن میں وہ کمیشن حاصل کر کے پاس آؤٹ ہوئے یہ ان کی قائدانہ صلاحیت تھی اور بریلینس تھی کہ ان کو ایف ایٹ سکس جو امریکن ان زمانے میں فائٹڈ تھا اس کی کنورجن کے لیے پھیج دیا گیا اور جب وہ واپس آئے تو وہ بڑے پیشنیٹ تھے بڑے دیٹرمنٹ تھے کہ ایک دن آئے گا کہ وہ اپنی صلاحیتوں سے دشمن پہ اپنی داکھ پٹائیں گے اور یہ وہ دن تھا جس کا انہیں انتظار تھا انیس سو پیسٹ کی جنگ سٹارٹ ہو گئی عبدین و حضرات سکس سپتمبر کو جب ہمارے مایاناس پائلٹ جنہوں نے پتھان کوٹ آدم پور اور حلوارہ میں دشمنے کے جہاز تباہ کیے تو اسی دوران ہمارے دو عظیم پائلٹ جس میں فلائٹ لیفٹرن یونس اور صرف راز رفیقی شہید ہو گئے یہ بڑا ایک غمناک دہیم تھا بڑا ڈی مونلائزنگ تھا لیکن ایم ایم آلم کو یقین تھا کہ اگر ہمارے پاس بہتر سٹریٹیجی ہوگی تو یہی جہاز دشمن کے جہازوں کو مار گرائیں گے اگر عددی برتری کی بات کی جائے تو انڈیا کے پاس اس وقت چار سو ستر فائٹر جہاز تھے اور اس کے مقابلے میں پاکستان کے پاس صرف ڈیٹھ سو فائٹر پلینز تھے اگر حوصلے کی اور جذبے کی بات کی جائے تو اس کی گمی نہیں تھی یہی وہ یقین تھا جو ایم ایم آلم کو ہمیشہ یہ یاد کراتا تھا کہ ایک دن وہ دشمنوں پہ اپنی دھاگ بٹھائیں گے خواتین وزرات او دن آ گیا جس کا انہیں انتظار تھا سات سبتمبر کی صبح کیا ہوا جب وہ اپنے کاکپٹ میں الہصصبح تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے ان کی آنکھ لگی تو اس کے بعد کیا ہوا آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانے ہم ٹیک آف کر گئے اور اپنے اڈے پہ چکھر لگانے لگے اور اسی دوران میرے خاندشمن کے جہاز اوپر بیچے سے پرواز سے اپنے آپ کو اوپر کھینچا اور تمام انٹی ایک راب گنز یعنی ایک عجیب منظر وہ دیکھنے قابل ہے کوئی سو گنز ہوتے ہیں ان کے پائروٹ ٹکنیکس ڈیفرنٹ کلرڈ منشنز ہوتے ہیں وہ فائر کرنے لگے تو مجھے وہ نظر چار جہاز نظر آئے دو جہاز نظر آئے راکٹ سمارا اور پھر اپنے سرد کی طرف دورنے لگے تو کچھ حرصے کے لئے روشنی بہت کم تھی یعنی صورت تو تلیوہ جیسے کہتے ہیں وہ وقت ازان ہوتی ہے بس ہمیں لئے وہی وقت آئے تو ہم نے معلوم تھا کہ وہ مشرق کی طرف جائیں گے تو مشرق کی طرف میں اور ہمارے ساتھ دیو ہمارے ونگ مین تھے وہ دونوں نے اس تاقب کی اور ایک بارگی ہمیں دو جہاز نظر آئے تو بہت نیچے پرواز کر رہے تھے یعنی کوئی پچاس فیٹ یا سو فیٹ زمین سے اوپر تو میں نے ایک مسائل مارا تو وہ مسائل زمین پہ گرا زمین پہ لگ گیا جو کہ وہ مسائل لانچ ہونے کے بعد جاپ کرتا ہے اور پھر وہ سپیٹ ٹیک آف کرتا ہے بہرحال دوسرے یہ سرگودہ کے ہوایڈ ڈیک ایڈگیر ہائی ٹینشن وائرز ہیں ان کی تقریب میں سو دو سو فیٹ ہوتے ہیں دیکھ ان میں سے جہاز کلائم چھے اس کو میں نے مزائل مارا اور مجھے پتا بھی یہ لگا کہ وہ کب پائلٹ کاپ پر سے نکلا جب اس کے قریب سے میں گزر دیکھا کہ وہ پائلٹ کاپ پر میں نہیں ہے اور اس کے جہاز کے آگ لگی ہوئے اور دوسرے پکے چار جہاز سے وہ منظر لیا ہے پھر بھی میں نے تاقب کیا دریا چناپ کو اگر کر کے دیکھے وہ چار جہاز بہت نیچے پرواز کر رہے تھے ایک ہی رخ میں مڑے عموماً اگر پیچھے سے کوئی حملہ کر رہا ہو تو جہاز سپلٹ کرتے ہیں دو جہاز ایک کسی عورت ہے بھی ایک جہاز ایک طرف تاکہ دشمن کو سینڈوش کر سکتے ہیں یعنی ایک جہاز پیچھے لاسکیں تو وہ چاروں ایک ٹرن میں ایک ہی دائرے میں ٹرننگ کرنے لگے ایک ٹرن میں وہ چاروں جہاز اللہ قدر سے مار کر آجی اس کے بعد ایم ایم عالم نے ائر فورس کے اندر اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے کئی جونئر پائلٹس کو ٹرین کیا اور اس کے بعد وہ ائر کاموڈور کے اہتے پہ ریٹائر ہوئے خواتین حضرات یہ عظیم پائلٹ اٹھارہ مارچ دوہزار تیرہ کو اپنے خالق حقیقی سجا ملے اب ہمارے لیے ان کی سٹوری میں کیا موٹیویشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بہتر حکمت عملی ہو ایک ویل پاور ہو پیشن ہو ایک اچھا پلان ہو تو ہم اس دن اب بڑے سے بڑے دشمن کو ہرا سکتے ہیں اور جس کا آپ کے سامنے عملی مظاہرہ ایم ایم عالم نے کیا یہ وہ ہمارے ہیرو ہیں جن سے آج تک ہم موٹیویشن لیتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو موزہ انہوں نے انیسو پیسنٹ کی جنگ میں کیا ایک ڈاک فائٹ کے اندر وہ آج تک کسی کے نصیب میں نہیں آیا آئی ہوپ ویورز آپ کو یہ ہیرو پسند آئے ہوں گے آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ کو اور ہیروز سے ملائیں گے بیل آئیکن پہ دبائیں سبسکرائب کریں اور کومنٹ کریں شکریہ شکریہ